اسلام علیکم and welcome back to another ویڈیو دوستو آج کی update جو آئی ہے نا اس کے ساتھ ایک update یہ بھی جڑی ہے کہ جب آپ لوگ blockchain explorer کو open کرتے تھے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو mainnet کے matrix نظر نہیں تھے آتے mainnet matrix کیا چیزیں ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو دو چیزیں اب show ہو رہی ہیں total migrated mining reward یعنی کہ overall total جو reward ہے وہ migrate ہو چکا ہے اس کے بعد currently locked mining reward ابھی تک کتنا mining reward جو ہے وہ lock کیے آپ لوگوں نے صرف ایک بندے نے نہیں overall جتنے بھی pioneers نے ان میں سے کتنا جو balance ہے سب کا reward جو ہے وہ mainnet میں migrate کیا گیا ہے اور اس کو lock کتنا کتنا کیا ہے لوگوں نے وہ total matrix یہاں پہ show کیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ explorer کے اندر آپ لوگوں کو باقی ساری transaction جو ہیں باقی ساری payments جو ہیں جو بھی operations آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آتے ہیں اگر میں دیکھوں تو کوئی تین منٹ پہلے کسی نے 20 پائی جو ہیں وہ پہ یہ pay کی ہیں اس کے بعد تین منٹ پہلے claimable balance جو ہے وہ کسی نے جو operate کی ہے اس کے بعد یہاں پہ 100 پائی pay کی ہیں کسی نے 4 منٹ پہلے اس طرح جتنی بھی transactions ہیں جتنی بھی payment options ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آئیں گے اس کے بعد تین لائنوں کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو main net اور test net دونوں کے matrix نظر آئیں گے اگر میں test net کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں test net کے جتنے بھی latest operations ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں تو latest block کس block کے اوپر کتنی transactions ہوئی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آئیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگ وہ چیزیں بھی چیک کر سکتے ہیں main دوبارہ آپ ادھر آ کے یہاں پہ main net پہ آئیں گے تو main net کا جو blockchain ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہوگا تو یہاں پہ again آپ لوگوں کے پاس اگر یہاں پہ balance شو نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا wait کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا balance جو ہے وہ ضرور شو ہوگا اس کے علاوہ میں نے اپنی lost video میں دو چیزیں دو تین چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ایک تو اگر میں home screen کے اوپر آؤں تو یہاں پہ ہمارے پاس update شو ہو رہی ہے ایک تو pie two day arts کی ایک update ہے کہ lost انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جولائی چھے سے انیس تک آپ لوگوں نے مختلف templates مختلف اس طرح کی showcase چیزیں جو ہیں pie network کو لے کے وہ بنا کے آپ لوگوں نے advertise کرنی تھی upload کرنی تھی twitter کے اوپر اور جو top کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے یہاں سے ادھر سے اٹھا کے یہاں پہ upload کی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ upload کی ہوئی تھی اس کا showcase جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے بعد دوسری جو چیز تھی وہ blog explorer تھی وہ کہہ کہہ رہے ہیں we are delighted to showcase some highlights of the pie two day art festival pie two day art festival کی جو کچھ تصویریں تھیں کچھ ایسی templates تھی وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اس کے بعد demonstrating the creativity and passion of the pie community جو pie community کا passion show کر رہی ہے pie community کی جو creativity ہے وہ show کر رہی ہے the pie block explorer is now presenting to new main net matrix pie جو ہے showcase pie main net blockchain جو ہے block explorer جو ہے وہ اب main net matrix جو ہے وہ show کر رہا ہے total migrated mining reward and currently locked mining reward یہ دونوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں already کہ یہاں پہ دو چیزیں آپ لوگوں کا نظر آ رہے ہیں total migrated mining reward اور currently locked mining reward locked mining reward وہ ہے جو آپ لوگوں نے lock up میں جا کے اپنا balance lock کیا ہوا ہے کسی نے ایک سال کے لیے کیا ہے کسی نے دو سال کے لیے کیا ہے کسی نے تین سال کے لیے کیا ہے کسی نے ہنڈے پرسنٹ balance lock کر دیا ہے کسی نے 50% کر دیا ہے وہ سب لوگ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا balance کتنی دیر کے لیے lock کرتے ہیں اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ price prediction جو ہیں وہ share کی تھی SDK کیا ہے SDK کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بدا دوں کہ pi SDK enables developers to build applications SDK کے اندر آپ لوگ اپنی جو applications ہیں ان کو build کر سکتے ہیں جو link ہوں گی pi network کے ساتھ that integrate with pi currency and the pi platform جو pi currency کے ساتھ اور pi platform کے ساتھ integrate ہوں گی وہ applications آپ لوگ SDK میں جا کے یہاں پہ upload کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ pi SDK میں documents کون کون سے چاہیے اس کو open کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ کوئی بھی application develop کر کے جس طرح pi brainstorm app میں جائیں تو آپ کو بے شمار applications ملتی ہیں pi chain مال ہے pi barter مال ہے اس کے علاوہ آپ بھی یہاں پہ کوئی application بنا کے اگر آپ developer ہیں آپ application کو develop کر سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے میں آگر آؤں تو کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو pi کی price کے بارے میں بتایا تھا جو کہ 100$ تک بھی جا سکتی ہے تین لائنوں کے اوپر click کروں تو یہاں پہ میرے پاس blogs کا ایک option show ہو رہا ہے یہاں پہ blog دیا گیا ہے اس کو میں اگر open کرتا ہوں یہاں پہ read more کے button پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ predictions ہیں وہ آ رہی ہیں کہ end of 2026 میں ڈالر 100$ تک اس کی price جا سکتی ہے جو کہ prediction کی جا رہی ہے exact price نہیں ہے ضروری نہیں کہ 100$ ہی ہو 100$ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے 100$ سے کم بھی ہو سکتی ہے یہ just prediction ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے detailed ویڈیو ایک شیئر کی ہوئی ہے پچھلی ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا آپ لوگ trading کس طرح کر سکتے ہیں future میں اگر pi network کے listing ہوتی ہے تو آپ لوگ pi network کو buy sale and کر سکتے ہیں اور اپنی fiat currency میں اس کو sale کر کے پاکستانی روپیز جو ہے وہ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں وہ ویڈیو لازمی دیکھیں لنک میں دو تین last ویڈیوز ہیں بہت important ہے ان کی ویڈیوز کے لنک جو ہے وہ میں description میں دے دیتا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تو آج کی جو update ہے اس میں صرف دو چیزیں تھیں ایک تو blog explorer میں جو دو نیو چیزیں شیئر کی گئی ہیں وہ بتائی انہوں نے اس کے بعد pi two day art کی جو festival کی شوکس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی update آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کریں well notification بھی ضرور آن کریں تاکہ آپ لوگوں کو updates بھی ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ